پریمیتروں سواگت ہے آپ سب کا آپ کے اپنے چینل سٹیڈی بیت پردیپ پہ دوستو جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ پریابرہنڈ کے پریکٹس پیپر کے ساتھ اپستے تھے یہ دو ہجار انیس کا آپ کا پیپر ہے اور یہ پیپر آپ کا کرایا جا چکا ہے اسی سال پیپر کے ساتھ ہم اپستے تھے یو پی ٹیٹ پرائیمری لیول کی ہم لوگ چرچہ کر رہے ہیں یہاں پہ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کو سیئر کر دیں ای بی ایس سٹیڈی کیے پہلے پرشنگ کی طرف ماغے بڑھتے ہیں چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اپنے دوستوں کو سیئر ضرور کریں چونکہ یہاں پہ ہم لے کے آئیں گے آپ کے لئے سبھی مانڈل پیپر اس کے بعد کلاسیس اور پریکٹس پیپر بھی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا پرشن آج کا سن اٹھارہ سو ترپن میں بھارت کی پہلی یاتری ٹرین چلی تھی پہلی یاتری ٹرین پوچھا جارہا دیکھنے میں تھی آپ کو ہسٹری کا کیوشن لگ رہا ہے لیکن یہاں آپ کے پریابران میں پوچھا گیا ہے پرشن ہے تو اسے آپ کو بتانا ہے کب چلی تھی اٹھارہ سو ترپن میں کہاں سے کہاں تک چلی تھی آپ جانتے ہیں بومبائی سے تھاڑے تک چلی تھی جی ہاں آپ کا آنسر صحیح ہے تو بومبائی سے تھاڑے تک چلنے والی ٹرین تھی کب چلی تھی سولہ اپریل اٹھارہ سو ترپن کو کب چلی تھی سولہ اپریل اٹھارہ سو ترپن کو بومبائی سے تھاڑے کے بھی چلائی گئی تھی یہ ٹوٹل دوری کتنی ہوتی ہے چونتیس کلومیٹر جیسا کہ میں نے آپ کو ایک پریکٹس پیپر میں بتایا ہر بار ہم بتاتے ہیں آپ سے کی دو طرح کے پرشن جرور پوچھے جاتے ہیں ایک ہوتا ہے رپیٹیٹ پرشن اور دوسرا ہوتا ہے ہوتے ہیں وہ پرشنokus پوچھ لیے جاتے ہیں اور جو ریٹیٹ پرشن ہوتے ہیں ان کے لیے آپ کو ڈسکرپسن دیکھنا آتیا آسک ہوتا ہے جس ٹाپک سے آپ کے پرشن پوچھے جاتے ہیں وہ ٹاپک سے ہر بار پرشن پوچھے جاتے ہیں تیس لیے ریٹیٹ پرشنوں کے لیے آپ ڈسکرپسن باکس کو جو روycz دیکھا کریں آپ کو لاب ملے گا اور آگے بڑھتے ہیں ایسیا کا سب سے بڑا پسو میلا آیوجیت ہوتا ہے ایسیا کا ایسیا کا سب سے بڑا پسو میلا آیوجیت ہوتا ہے پوچھ رہا کہاں پہ آیوجیت ہوتا ہے اس کا آپ کو بتانا کہاں پہ آیوجیت ہوتا ہے جلدی سے بتا دیجئے کہاں پہ ہوتا ہے جی ہاں آپ صحیح سننیں سونپور میں سونپور کہاں ہے تو آپ اس کو بتائیں گے سونپور کہاں ہے بیہار میں ہے سونپور کہاں ہے بیہار میں بیہر کے رادانی کہاں ہوتی تو آپ جانتے ہیں پٹنا میں ہوتی टिक ہے تو اسیا کا سب سے بڑا پسو میلا بی اسیا کا ہے سب سے بڑا پسو میلا سونپور میں آجوز fathers ہوتا ہے سونپور میلا بیہر کے سونپور کے ہر سال کارتک پوریما یعنی نومبر دیسمبر میں لگتا یعنی کارتک پوریما آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے اس کے نومبر یا دیسمبر میں لگتا آپ کو یاد رکھنا کم لگتا ہے سونپورکہ میلا یعنی پسٹو میلا سونپورکہ کب لگتا ہے تو آپ کہیں گے کب لگتا ہے کارتک پورما کے آیوزن پر لگتا ہے یا کارتک پورما کے پاون آسر پر لگتا ہے یا بیشو میں آیوزن کیا جاننے والا اپنی طرح کا ایک ماتر میلا ہے ہاتھی بجار اس میلے کا پرمکھ آکرسک ہے ٹھیک ہے اس میں سب سے زیادہ آکرسک جو ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے ہاتھی بجار ہوتا راشتی ایکát پرشت کی استھاپنہ ہوئی تھی کہ نہیں تھی آپ سے پوچھا جاتا راشتی ایکتا پرشت کی استھاپنہ ہوئی کب ہوئی اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جاڑا رہاうんیسسو ایکسیٹھ میں کب ہوئی تھی treska باب کا ہوتا ہے unیس hung ایکسیٹھ میں کب ہوتی socially راشتی ایکتا پریشت کی استھاپنہ 1961 umas две انیکتہ میں ایکتہ کی سدھان پر کیندری سرکار دورہ دلی میں ہوئی راشتی سبھا کے لیے ایک لیے گئے نیڑے کے ساتھ ہوا اس کے ادھاکچ کے روپ میں پردان منتری کیندری گریہ منتری راجیوں کے مکھ منتری راجنیتی دل کے سات سدس تثہ پردان منتری دورہ منونی سات ان سدس سامل ہوتے ہیں راشتی اقتہ پریشت سامپردائقتہ جاتباد اور چھترباد کی سمسیاؤں کو دور کرنے کے طریقوں کی تلاس کرتی رہتی ہے یا کرتی ہے ٹھیک ہے کب ہوئی تھی اصطحابنہ 1961 میں یاد رہے گا کس کی اصطحابنہ پوچھا جاتا ہے راشتری ایکتہ پریشت کس کی راشتری ایکتہ پریشت آگے بڑھ جاتے ہیں کہہ رہا سمتہ کے ادھکار رائٹو ایکویلٹی ٹھیک سمتہ کے ادھکار کا انلیک سمبیدھان کے کن انوچھے دو میں کیا گیا ہے سمتہ کے ادھکار کی بات ہو رہی تو انوچھے چودہ سے اٹھارہ میں کس میں کیا گیا ہے چودہ سے اٹھارہ میں ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں سمبیدھان کے بھاگ تین یعنی تیسرے بھاگ میں چھا مولک ادھکاروں کا ورڈن کیا گیا ہے ایو ادھکار کون کون سے سمتہ کا ادھکار یعنی سمانتہ یا سمتہ کا ادھکار انوچھے چودہ سے لے کے اٹھارہ تک کسی کو آپ سے پوچھا گیا تھا جس کا ہم لوگ ڈسکرپسن کر رہے ہیں آگے بڑھیں گے ستندرتہ کا ادھکار انوچھے 19 سے 22 تک سو سڑ کے بردھ ادھکار انوچھے 23 اور 24 دھارمی ستندرتہ کا ادھکار 25 سے 28 تک سنسکریٹ واسچھا کا ادھکار 29 اور اس کے بعد انتیم ہے جو آپ کا وہ ہے سمیدھانی کپ چاروں کا ادھکار جسے کہا جاتا ہے انوچھے 32 انوچھے 32 کو ڈاکٹر بھیم راو امیٹ کرنے کیا کہا تھا سمیدھان کی آتما کہا تھا کیا کہا تھا سمیدھان کی آتما کہا تھا ٹھیک ہے آگے بڑھ جائیں تو اگلا پرسن آپ کا ہوتا ہے کس دیس میں لچیلا سمیدھان لاغو ہے کہہ رہا کس دیس میں لچیلا سمیدھان لاغو ہے تو آپ کہیں گے یونائٹڈ лю crude king ڈم میں کہاں پہ ہے ор یونائٹڈ PD میں ٹھیک یونائٹڈ ڈیٹڈ ٹینڈڈڈ میں لچیلا س إمیدھان لاغو ہے یونائٹڈ کینڈڈ کے ٹھیک سمیدھان پرکعترد میں لچیلا ہے اور اسے آسانی سے سنسوذ فارط کیا جا سکتا ہے وہاں سامان کانون اور سمیدھانی کانون میں انتر نہیں کیا جاتا ہوں ارثاز سنسوذان اسی سامان سنسدی پرکعترد سے ہو جاتے ہیں جس سے سامان قانون بنائے جاتے ہیں بھارت کا سمیدھان کٹھور تتھا لچیلا دونوں پرکار کا سمیدھان ہوتا ہے تو بھارت کا سمیدھان کیسا ہوتا کٹھور بھی ہے اور لچیلا بھی کچھ چھیتروں کے معاملے میں کٹھور ہے جبکہ کچھ چھیتروں کے معاملے میں کیا ہے لچیلا ہے کہنے کے لیے تیار پریابرن کہا جاتا ہے لیکن یہ پیپر آپ کا پریابرن نہ ہو کر کے ایک طرح کی جی کے کا پیپر ہوتا ہے اس لیے آپ سمجھ چیزوں پر گوڑ جرور کیا کریں آپ کو اس کا لاب ہوگا اگر آپ پریابرن نہیں کریں گا اور صرف پریابرن کے چکر میں پڑے رہیں گے تو آپ کہیں نہ کہیں پندرہ سے بیس کیوچن پر ہی رہ جائیں گے اس لیے سمجھ چیزوں پر آپ کو گوڑ کرنا جروری ہے جہاں سے آپ کو تیس میں تیس نمبر مل سکتے ہیں تو آگے بڑھیں اگر نملکت میں سے کس پردیس میں رینڈیر پایا جاتا ہے رینڈیر کہاں پایا جاتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے رینڈیر کہاں پایا جاتا ہے رینڈیر ٹونڈرہ پردیس میں پایا جاتا ہے رینڈیر ٹونڈرہ پردیس کے نیوازیوں کے لیے پریبہن اور مال ڈھولائے کے کام میں آتے ہیں تھنڈ سے بچنے کے لیے یہاں کی نیوازی رینڈیر کی خال پہنتے ہیں تتہا بھوجن کے لیے رینڈیر کے ماں سے دودھ کا اپیوک کرتے ہیں کہہ رہا ہے نیوازی میں سے کون سا ایک سیتوس اور گھاس گھاس پردیس ہے سیتوس اور گھاس کا میدان ہے یا سیتوس گھاس پردیس ہے یہ آپ سے ایسے پوچھا جاتا ہے تو آپ کو بتانا ہوگا کمپاس ڈاؤن پریریز اور پمپاس ٹھیک ہے تو پوچھ لیں سیتوس اور گھاس کے میدان کے بارے میں بتانا دیکھیں یہ ایک اسکین سارٹھ ہے چاہے آپ اسکا اس کے انسارٹ لے لیجئے یہاں سے پرشن ہر بار آپ کو ملتا ہے دوسرا بکل بھی آپ کے پاس ہے کہ آپ ایک کام کریے یہاں پہ ایک نمبر دیا گیا ہے 8004109989 جو ٹیلیگرام نمبر ہے اس سے آپ ٹیلیگرام کو جوائن کر سکتے ہیں یا واتسپ کو جوائن کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو اس کا پیڈی اپ سینڈ کر دیا جاتا ہے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں کہہ رہا ہے پوربی افریقہ سوانہ براجیل کمپاس ٹھیک ہے اس دورے کٹ centered مندھی غاس میدان کی بات ہوش کراناې پوربی کی اس اپریقہ پوروی اپریقہ ماں کی جاتا ہے اس کوانہじゃتا ہے براجیل کیا کیمپاس پرویس 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 پرویسی میاں جوا میں کون پرویس پرویس پرویر ہچتا ہے سیتو سلک blueberry کی بات کریں کیا ہمارا آنسر ہوگا کون ہوگا کمپاس ہوگا دیکھیں یہاں پہلا ہی دیا گیا ہے کہاں پایا جاتا ہے ارجنٹینہ میں پایا جاتا ہے اتری امریکہ میں پریری پایا جاتا ہے ٹھیک ہے دچھڑی امریکہ افریقہ میں ویلڈ پایا جاتا ہے مد ایسی امر ایسٹیپی اور آسٹریلیا میں ڈاؤنز کہتے ہیں ٹھیک ہے جنسنکھا کے آکار کے انصار بریحتم مہادیوب ہے کہہ رہا جنسنکھا کو اگر میجر کرنا ہو تو جنسنکھا کے انصار آپ کو بتانا ہے کہ سب سے بڑا مہادیوب کونسا ہے تو جلدی سے بتا دیجے اس میں بتانا کیا ہے آپ جانتے ہیں ایسی امریکہ میں سب سے زیادہ جنسنکھا ہے دونوں سب سے بڑے جنسنکھا والے دیش چین اور بھارت دونوں ایسی امریکہ میں ہے تو سب سے زیادہ جنسنکھا تو وہی پہ ہوگی اکیلے ایک آدھا تو اکیلے ہیں دونوں میل کر کے ٹھیک ہے تو یہاں پاگر بات کرلیں جنسنکھا کے آکار میں آکار کے انصار بریحتم مہادیوب اسی ایسی 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 ای بڑھ جائیں بھارت کے تھارو جنجات کہاں نیواس کرتی بھارت میں تھارو جنجات کہاں نیواس کرتی تو آپ بتائیں کہ تھارو جنجات کہاں پائی جاتی ہے تو تھارو جنجات اتر پردیس کے ترائی چھتر میں اور اترہ بھی اور اتر پردیس کو بھی ٹھیک ہے تھارو اتر پردیس کے ترائی چھتر میں نیواز کرنے والی جن جاتی ہے جو پہچم میں نینی تار اتراخند سے لے کر پور میں دیوریہ جن پر تک پھیلی ہوئی ہے یہ ہندو دھرم کو مانتے ہیں جو تھارو لوگ ہوتے ہیں یہ ہندو دھرم کو مانتے ہیں تتہا ہندووں کے سبی تیوہار مناتے بھی ہیں یہ دیپاولی کے تیوہار کو سوک پر کے روپے مناتے ہیں بہت بار پوچھا گیا پرسن ہے کہ وہ کون سے ایسے جن جات ہے اتر پردیس کے یا اتراخند کی وہ کون سے ایسے جن جاتی ہے جو دیپاولی کو سوک پر کے روپے مناتا یا ایسے پوچھ دیا جاتا ہے دیپاولی کو سوک پر کے روپے منانے والے جن جات کے بارے میں بتائیے تو آپ کون سے آپ کہیں گے تھارو جن جات ہے کہاں پائی جاتی ہے اتر پردیس کے ترائی چھتروں میں اور اتراخند میں پائی جاتی ہے مجھے امید ہے کہ اس کا آنصر آپ سمجھ گئے ہوں گے بھیلائی اسپاعت سنید استعت ہے بھیلائی اسپاعت کار کھانا کہاں پہ ہے آپ کو یہ بتانا ہے کہاں پہ سنید تیس کا پایا جاتا ہے تو بھیلائی اسپاعت سنید بھارت کے چھتیس گڑھ کے بھیلائی میں استعت اسپاعت کار کھانا ہے یا بھارت کا پہلا اسپاعت اتبادک سنید رہے یا بھارت کا پہلا اس پاتھ اتبادک سنیتر ہے یہاں مکتہ ریلوں کا اتبادن ہوتا ہے اس سنیتر کی استھاپنا سوبیہ سنگ کی ساہتہ سے 1955 میں ہوئی تھی بھارت میں محلاؤں کے لئے آرچھن کی بیوستہ کہاں ہے بھارت میں محلاؤں کے لئے آرچھن کی بیوستہ کہاں ہے بھارت میں محلاؤں کے لئے آرچھن کی بیوستہ پر محلاؤں کے لئے آرچھن کی بیوستہ پر محلاؤں کے لئے آرچھن کے مسئلے پر محلاؤں کے لئے اپلپد کل سیٹوں کی سنکھیا جس میں وہ سنکھیا بھی ساملے جس کے تحت انسوچت جنجات کی محلاؤں کو آرچھن دیا جاتا ہے ایک دہائی سے کم نہ ہو ایک دہائی سے کم نہیں ہونی چاہیے لگ بھک 33% آپ کا ہونا ہی چاہیے اس کے اترک پنچائتوں میں ادھیکچوہ انپدوں کے لئے ہر اسطر پر محلاؤں کے لئے آرچھن ایک دہائی سے کم نہیں ہوگا کسی راج کے راجپال کی نیوکتی کے لئے کم سے کم کیا عمر ہونی چاہیے راجپال کی کتنی عمر ہونی چاہیے جب راجپال کی وہ سپت لیتا ہے تو اس کے عمر کتنی عمر ہونی چاہیے اور کئی آنسر چھپے ہوتے ہیں راجپال راج کا کارکاری پرمک مکھیا ہوتا ہے راجپال نہ تو جنتہ دورہ سیدھے چنا جاتا ہے اور نہ ہی اپرتکش روپ سے راشپت کی طرح سمبیدھانک پرکریہ کے تارت اس کا چنا ہوتا ہے اس کی نیوکتی راشپت کے موہر لگے آگیاں پتر کے مادہم سے ہوتی کس سے ہوتی ہے راشپت کے آگیاں پتر کے مادہم سے راجپال کی نیوکتی ہوتی ہے سمبیدھان میں راجپال کے روپ میں نیوکت کیے جانے والے بکت کے دو آہرتائیں نے دھاریت کی گئیں پہلا اسے بھارت کا ناغری کھونا چاہیے اور دوسرا وہ 35 ورس کی آئیو پونڈ کر چکا ہو آگے بڑھ جائیں اگلا پرسن ہے آپ کا سوچی ایک اور سوچی دو کو سمیلیت کرتے ہوئے صحیح کوٹ چنیے ٹھیک بھارتی سنگ ٹھیک راج یہاں پا جائی ڈائریکٹ جہاں پہ ملائے گیا تو اس کے آنسر کو ہم لوگ دیکھتے ہیں بھارتی سنگ پردھان منتری راج راجپال سے سمبندیت ہے نگٹ نگم میر سے اور گرام پنچہ سرپنچ سے سمبندیت ہوتا ہے انوچھے 356 میں انوچھے 356 کا پرثم پریوگ کب اور کہاں ہوا تھا آپ سے پوچھا جارہا کہ انوچھے 356 کا پرثم پریوگ کب اور کہاں ہوا تھا اگر آپ ٹیٹ دیئے ہوں گے اور یا آپ ریکٹس پیپر سالب کیوں گے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہاں پرسن 2013 میں پوچھا گیا تھا اور سی ٹیٹ میں یہاں پرسن 3 سے 4 بار پوچھا گیا ہے یہاں پرسن ریپیٹڈ پرسن کے سنگھلا میں ہے اور مان کے چلیئے ایک 2021 کے ٹیٹ میں پکا آپ سے پوچھا جانے والا ہے تو اس پرسن کو اگر ہم دیکھیں تو انوچھے 356 کا پرثم پریوگ 1969 میں کیرل میں ہوا تھا کہاں ہوا تھا کیرل میں ہوا تھا ٹھیک ہے آگے بڑھ جائیں نگر نگم دورہ کون سا کر لگایا جاتا ہے نگر نگم دورہ کون سا کر لگایا جاتا ہے تو نگر نگم کون سا کر لگاتا ہے اوپروک تو سبھی کر لگاتا ہے کون کون سا گری کر لگا سکتا ہے چونگی کر لگا سکتا ہے ٹھیک ہے نگر نگم سربوچ شہری اسثانی ٹھیک بہوستہ ہے اس کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے ہاں یہاں آپ دیکھیں ان کروں میں سنسار کا سربادک سمسیہ کاری جلی کھرپتوار جسے بنگال کا آتنگ بھی کہتے ہیں وہ ہے بنگال کا آتنگ کہا جانے والا کھرپتوار جسے بنگال کا آتنگ کہا جاتا ہے وہ کون سا ہے تو اس کے بارے میں آپ بات کریں گے تو اس کا نام کیا ہے اکارنیا کروسیپیس جسے آپ کیا کہتے ہیں کروسیپیس جسے جلکم بھی کہا جاتا ہے water hyacinth کہتے ہیں سیدھے سیدھے آپ یاد رکھیں گے water hyacinth اکارنیا کروسیپیس جلکم بھی پانی میں تیرنے والا ایک سمسیہ کاری تیجی سے پھیلنے والا جلی کھرپتوار ہے یا پودھے یا پودھا رکے ہوئے جل میں سربادک برید کرتا ہے جو جل میں جل سے آکسیجن کھینچ لیتا ہے جس کے پردام شروع مچھلیاں مر جاتی ہیں جلکم بھی سب سے پہلے بھارت میں بنگال میں اپنے خوبصورت پھولوں اور پنتیوں کے کارن لائے گیا تھا بھارت میں اسے بنگال کا آتنگ تیرر آپ بنگال بھی کہا جاتا ہے وائرس کے عجیوک ہونے کا لچھڑ کیا ہے وائرس کے عجیوک ہونے کا لچھڑ کیا ہے اس میں پروٹین نہیں پایا جاتا یا پرجنن نہیں کر سکتا اس کو کرشٹل کے روپ میں پریورتت کیا جا سکتا یہ ہی آپ کا آنسر صحیح ہے وائرس جو ہوتا ہے لیبنگ اور نان لیبنگ کے بیچ کا کنیکٹنگ لنک ہوتا ہے انہیں ہم یوجک کڑی کہتے ہیں کیونکہ ان کا کرشٹل تیار کیا جا سکتا ہے بیسار کو عجیوک اور عجیوک کے بیچ کا یوجک کڑی مانا جاتا ہے بیسار کے عجیوک لچھڑ بیساروں کو بڑے بڑے کرشٹل کے روپ میں پریورتت کر کے نرجیو پدارت کی بھانت بوتلوں میں بند رکھا جا سکتا ہے پھر بھی کرشٹل پربھاوی ارثارت سنکرامک بنے رہتے ہیں بیسار کے عجیوک لچھڑ وائرس میں ماپ آکریت اور سنرچنا کے لچھڑ نرجیو بستوں کی بھانت انشجت نہ ہو کر کے سجیووں کی بھانت نشجت اور اسثائی ہوتی یا سجیو تنتروں میں سنگٹھن میں بھاگ لینے والے بیویت پدارتوں میں اس سے دو پرمک پدارتوں کے بنے ہوتے ہیں ایک اس کے کس کے بنے ہوتے ہیں رنے ہو سکتا ہے ان کے ساتھ اور کون ہو سکتا ہے یا تو ڈینے 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 ہو سکتا ہے اور کون ہو سکتا ہے ان کے ساتھ پروٹین لگی ہو سکتی تھی دو تین یا تو ڈینے اور پروٹین ہوگا یا تو RNA اور protein ہوگا اسی کارن سے living اور non-living دونوں کہا جاتا ہے پادپ ہارمون جو فلوں کو پکانے میں سہائق ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا وہاں پادپ ہارمون جو فلوں کو پکانے میں سہائق ہوتا ہے اثلین نامک ہارمون ہوتا ہے جسے آپ لوگ کاربائٹ بھی کہتے ہیں اثلین نامک ہارمون ہوتا ہے جو گئیسی عوستہ میں پایا جانے والا پادپ ہارمون ہے یا ہارمون اس ہارمون کا نرمال پودھوں کے پرتیک بھاگ میں ہوتا ہے یا ہارمون کچھے فلوں کو پکانے میں سہاتھا کرتا ہے آگے بڑھ جائیں کہہ رہا ہے سودندر روپ سے بھوم میں رہنے والا آوائیوی جیوہ اور جسے نائٹروجن اس تری کرن کی چھمتہ ہوتی اسے کیا کہتے ہیں کہہ رہا ہے اگر بھوم کے اندر سودندر روپ سے رہنے والا ہوگا تو دو طرح کے پائے جاتے ہیں ایک ہوتا ہے جو پودوں کی جڑوں میں پائے جاتا ہے یعنی دلہہنی فصلوں کی جڑوں میں پائے جاتا ہے اسے رائے جو بیم کہتے ہیں لیکن دوسرا جو ہوتا ہے وہ سودندر روپ سے مٹی میں رہتا ہے جسے کلاسٹریریم کہتے ہیں یا ایک گرام پوسٹی بیکٹیریا ہوتی ہے ٹھیک ہے راڈ لائک بیکٹیریا ہوتی ہے سودندر روپ سے بھوم میں رہنے والا آوائیوی جیوہر ہوئے اس میں نائٹروجن اس تھیری کرن کی چھمتہ ہوتی ہے یہ جیوہر وائی منڈلی نائٹروجن کو نائٹروجنی یوگی جیسے نائٹریٹ میں بدل دیتے ہیں جسے پودے آسانی سے گرہر کر لیتے ہیں جبکہ رائے جو بیم سہجیوی زیمبیارٹک کے روپ میں لگیومینس کل کے پودوں جیسے کی مٹر کی گانٹھوں جڑوں کی گانٹھوں میں پائے جاتے ہیں ان جیوہروں میں بھی وائی منڈل کی سودندر نائٹروجن کو نائٹروجن یوگیوں میں بدلنے کی سامرت ہوتی ہے کس پرکار کا ڈینے کوشکا میں سامان روپ سے پایا جاتا ہے کوشکا میں بی ڈینے سامان روپ سے پایا جاتا ہے بی ڈینے کے بسیت کریکٹر ہم لوگ پڑھیں گے کس میں جب ہم لوگ جنرل سائنس پڑھیں گے تو اس میں ہم لوگ پڑھیں گے ابھی بس اتنا جان لیجئے بی ڈینے کی کوش کس نے کی تھی واتسن اور کرک نے انہوں نے اپنے اور دکھڑ گھوم ہے جو اس کے خند بنے ہوتے ہیں کس کے بنے ہوتے ہیں سگر کے بنے ہوتے ہیں اور کس کے بنے ہوتے ہیں فاسپیٹھ کے بنے ہوتے ہیں اور Omega 2 جو نے بیچ میں گھوٹے ہیں نائٹروجن سمچہار کے لگے ہوتے ہیں ایک ایک ڈینے کے بیچ میں 10 نکلوٹائیڈ بیس پیئر پاے جاتے ہیں اس سب کے بارے میں آپ کو ہم پڑھائیں گے جب کلاس کریں گے سائنس کی تو اس میں ہم سب کچھ بتائیں گے آپ کو چنتہ کرنے کیا ہو سکتا ایک دم نہیں وارسن یونگ کرک نے جس ڈین اے اڑوں کی سنچنہ کا پرتروپ پرستط کیا اسے بی ڈین اے کہتے ہیں بی ڈین اے سب کو اس قوم میں سامان روپ سے پایا جاتا ہے کہہ رہا ہے نمین میں سے کون اچل جیو کا ادھارن کہہ رہا ہے اچل جیو کا ادھارن کون سا ہے تو اس کے بارے میں بتانا ہے یو پلیکٹیلا یو پلیکٹیلا کس میں اچل جیو کا ادھارن ہے یو پلیکٹیلا پوریفیرہ سنگ کا جنت ہو ہے یہ اچل جیو ہے جو چلنے میں سچھم نہیں ہوتے تطھہ کسی درڑ آدھار سے چپکے رہتے ہیں اسے وینس کے پھولوں کی ٹوکری کہتے ہیں اسے بینس کے پھولوں کی ٹوکری بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے آگے بڑھٹیں پروٹین اڑوں کی کائی کیا ہوتے پروٹین اروے کی کئیی کیا ہوتی آمین امر ہوتا پروٹین اروے کی کئیی کیا ہوتا آمین امر coch نمر حطا آمین امر مل ہوگا پروٹینوں کے نرى ained کر بریکٹ اکیی ہوتے ہیں پروٹینوں میں امرد پیپٹائیڈ بندوں دورہ اک دوسری سے جڑے ہوتے ہیں لگ بگ بیس امر پرائی یاد ہی پروٹینوں میں پائے جاتے ہیں امین او اسٹاکعمل سب سے سرال امینه امر ہوتا ہے اس عمل کو گلائٹسین کہتے ہیں نمد میں سے کون سا انگک پادپ کوسکا میں اپسٹت ہوتا کہہ رہا کون سا ایسا انگک ہے جو پادپ کوسکا میں پایا جاتا ہے اسے انگک کون کہتے ہیں تارک کائے کہتے ہیں سینٹرو سوم کہتے ہیں میں نہیں انپسٹت ہوتا جی ہاں جو میں نہیں پایا جاتا معاف کریے گا یہاں آپ کہہ رہا پادپ کوسکا میں نہیں پایا جاتا ٹھیک ہے پادپ کوسکا میں نہیں پایا جانا کونوں کا تارک کا ہے تارک کا ہے صرف جند کوسکا میں پایا جاتا ہے یہ مجھے غلط لگ رہا تھا پھر میں نے دھیان دیا کہ میں نے کیوشنی غلط پڑھا تھا ٹھیک ہے تو انپستیت پوچھراک نہیں پایا جاتا ہے یہ صرف جند کوسکا میں پایا جاتا ہے کون تارک کا ہے چونکہ تارک کا ہے صرف جند کوسکا میں پایا جاتا ہے تو پاک کوسکا میں کیا ہوتا انپستیت ہوتا ہے باقی لواب پادپ کوسکا میں پایا جاتا ہے ویکیول پادپ کوسکا میں اور یہاں بھی پادپ کوسکا میں ہی پائے جاتا ہے تارک کا پادپ کوسکا مانپستت ہوتا ہے یا جند کوسکا کے کیندرک کے سمیت کوسکا درب میں پائے جاتا ہے تارک کا ہے کہ دو پرمو بھاگ ہوتا ہے ایک کو سنٹریول تو تھا دوسرے کو سنٹرو اسفیر کہتے ہیں سنٹرو اسفیر کوسکا بیبھاجن میں مدد کرتا ہے جبکہ لوک رکھتی کیا ہے تو تھا سلولوج کوسکا بھی پادپ کوسکا میں پائے جاتی ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں منصر میں سریر کی سب سے بڑی گرنت کون ہے کہہ رہا منصر کی سریر میں سب سے بڑی گرنت کون ہے سب سے بڑی گرنت کون ہوتی یہ اکریت ہوتی ہے بائیلوجی یعنی سائنس سے آپ ایک دم چندہ چھوڑ دیں سائنس کے ایک ایک فیکت کو ایک ایک کیوششن کو ایک ایک ٹاپک ہم لوگ اتنا بہتر سے کبر کریں گے نہ سیٹیٹ بلکہ سپرٹیٹ سیٹیٹ یا آنے والے پریچھاؤں میں جیسے آپ آرو آرو دینا چاہتے ہیں پی سیٹ دینا چاہتے ہیں لیکپال دینا چاہتے ہیں کانون کوئی بھی پریچھا دینا چاہتے ہیں جنرل سائنس کا آپ کا ایک بھی پرشنگلت نہیں ہونے والا آپ بھی سواس کر کے چلیں اس لئے آپ چینل کو جرور سبسکرائب کر لیں اپنے دوستوں کو سیر کر دیں ایک بات یہاں پہ ہم کر رہے تھے یکریت مانو شریر کی سب سے بڑی گرنتی ہیں یکریت کو اس کاؤں میں پت کا سراہ ہوتا ہے یا پت نلکہ سے ہوتے ہوئے ایک پتلی پیسی تھائلی پتہ سے ساندریت یونگ جمع ہوتا ہے یا بیٹامین اے کا بھی سنسلیشن کرتا ہے اس کے علامہ یکریت گلکوش کو گلائکوزن کے روپ میں سنچت کرتا ہے پت کا لگاتا سراور کرنا یکریت کا پرمک کاری ہوتا ہے اتر پردیس کا راج پچھی کون ہوتا ہے یہ تو مجھے بتانا نہیں پڑے گا آپ جانتے ہیں اچھے طرح سے راج کی پچھی جو ہوتی ہے اتر پردیس کی وہ کون ہوتی ہے راج کی پچھی سارس ہوتی راج کی پس جو ہوتا ہے بارہ سنگھا ہوتا ہے راج کی برچہ سوک ہے اور راج کی پسپ پلاس کا پسپ ہوتا ہے مور ہمارے دیس کا راشتی پچھی ہے جبکہ گوریہ دلی کا راشتی پچھی یاد رکھے گا ڈلی کا راشتی پچھی پوچھا گیا ہے سی ٹیٹ میں کون ہے گوریا ہے جبکہ ہماری دیش کا کون ہے راشتی پچھی تو وہ ہے مورا پچھی طرح سے جانتے ہیں پروہ کس ادھواز میں سامل پروہ کس ادھواز میں سامل ہے ٹھیک ہے پروہ کس ادھواز میں سامل ہوتا ہے اسے آپ کو بتانا ہے تو رولر یعنی گرامیر سیکٹر میں پروہ کہا جاتا کہتے ہیں نا کہ ایک پروہ وہاں پہ ایک پروہ وہاں پہ ہے تو جو پروہ کی بات آتی ہے اور گرامیڑ سیکٹر میں سامل ہوتا ہے پروہ گرامیڑ ادواز میں سامل ہوتا ہے اس کے علامہ گرام فرامیڑ کی گرامیڑ ادواز میں کے اندرگت آتے ہیں پروہ ادواز گاؤں میں کئی چھوٹی گائیوں میں پرکیڑ روپ سے بسے رہتے ہیں اسے ادواز سمانتہ پسٹمی بنگار پوروی اتر پردیس مدھ پردیس اور تٹی پرمیدانوں میں پائے جاتے ہیں کون سا جوالا مکھی پربت ہے یہاں پہ کچھ پربت دیے گئے ہیں اس میں پوچھ رہا ہے کون سا ایسا پربت ہے جو جوالا مکھی پربت ہے یورال اپلیسین کلیمنجارو اراولی تو آپ کہیں گے کلیمنجارو جو ہے ایک کون سا پربت ہے تو کلیمنجارو آپ کا جو ہے ایک کون سا پربت ہے جوالا مکھی پربت ہے کلیمنجارو تنجانیا میں استحت ایک نسکری جوالا مکھی پربت ہے کلیمنجارو پربت دنیا کا سب سے اونچا مکت کھڑا پربت ہے اور ساتھ ہی ساتھ بشتو کا چوتھا سب سے اوبرا پربت ہے جو آدھار سے 5882 میٹر اونچا ہے ایلیفنٹا دویپ اوستیت ہے ایلیفنٹا دویپ کہاں اوستیت ہے ایلیفنٹا دویپ اوستیت ہے بومبائی تٹ پر اوستیت ہے یہ دویپ ایک لوگ پری پریٹن اس تھلے جس میں گفہ مندر ایلیفنٹا گفہ ہیں جسے چٹانوں سے اکیرہ گیا ہے مانسونی بن پائے جاتے ہیں کہاں مانسونی بن کہاں پائے جاتے ہیں مانسونی بن پائے جاتے ہیں کہاں ورسہ ہوتی ہے ٹھیک جہاں ورسہ ہوتی کہاں مانسونی بن وہاں پائے جاتے ہیں جہاں پہ ورسہ ہوتی کتنی سنٹی میٹر ورسہ ہوگی تو آپ کہیں گے ورسہ کم محاپن کس سے کیا جاتا ہے رین گیس سے کیا جاتا ہے کتنی سنٹی میٹر برسہ ہوگی جہاں پہ مانسونی بن پائے جاتے ہیں ستر ستر سے لے کر دو سو سنٹی میٹر یعنی برسہ ہوگی تو وہاں پہ کیا ہوگا مانسونی بن اگتے ہیں اس وقت بندی پرن پاتی بن بھارت میں سب سے بڑے چھتر میں پھیلے ہوئے ہیں پرن پاتی جو اپنے پتیوں کو گرہ دیتے ہیں بسند رت میں اپنے پتیوں کو گرہ دیتے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے سیسا میں چلویل ہے ٹھیک ہے نیم ہے اس ابھی کس میں آتے ہیں پڑ پاتی بن کے انترکت آتے ہیں انہیں مانسونی بن بھی کہتے ہیں یہ ان چھتروں میں بشتری تھے ہیں جہاں ستر سنٹی میٹر سے دو سو سنٹی میٹر تک ورسہ ہوتی ان پرکار کے بنوں میں برچ سسک گریس میں رت میں چھ سے آٹھ سبتہ کے لیے اپنے پتیاں گرہ دیتے ہیں ان بنوں میں سال ساگون آب نوز سیسام چندن پیپل سہتو ترجن آدھ کے بریچ مکھ روپ سے ملتے ہیں ٹھیک ہے آگے بڑھ جائیں کاربی انگلونگ پتھار بشتری تھے کاربی انگلونگ پتھار بشتری تھے کہاں پہ بشتری تھے آپ کہیں گے پرائی دی پی پتھار پر پرائی دی پی پتھار کا کاربی انگلونگ پتھار بھارت کے اتر پوروی ایسیا کے پرائی دی پی پتھار پر بشتری تھے یہاں چھتر جون سے ستمبر کے دوران دچھر پسجم گریس وریتو میں سے ادھکتہ پرابت کرتا ہے پتھار کی عوصت اچائی تین سو سے چار سو میٹر ہوتی ہے تو یہ تھا آپ کے دو ہزار انیس کا پریہ ورن کا پیپر کیسا لگا کمنٹ کر کے بتائیے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کریے اپنے دوستوں کو سیر کریے پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیجئے نمسکر